ملہدہ فرمائے کہ نبی نے زوفِ بدن میں نکش دوا مانگی نبی نے زوفِ بدن میں نکش دوا مانگی فقط بطول سے تطہیر کی رضا مانگی اہلِ بہدرات تشریف فرمائے تیسرا اور چودہ مزاب بالحصوص ملہدہ فرمائی ہے کہ نبی نے زوفِ بدن میں نکش دوا مانگی فقط بطول سے تطہیر کی رضا مانگی اور کھلے ہوئے ملے مقبولیت کے دروازے کبھی حدیثِ کتاب پڑھ کے جب دوا مانگی کہ کھلے ہوئے ملے مقبولیت کے دروازے مدر جریہ کھلے ہوئے ملے مقبولیت کے دروازے نبی نے زوفِ بدن میں نکش دوا مانگی فقط بطول سے تطہیر کی رضا مانگی کھلے ہوئے ملے مقبولیت کے دروازے کبھی حدیثِ کتاب پڑھ کے جب دوا مانگی کہ ہم بتائیں گے سنائے آل میں کیا مل گیا ہم بتائیں گے سنائے آل میں کیا مل گیا ہر عبادت کا مزا مدحب 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 مل گیا تیسرا اور چھوٹا مصرہ پتہ رفاق ملادہ فرمائیے گا کہ ہم بتائیں گے سنائے آل میں کیا مل گیا ہر عبادت کا مزا مدھت میں اکجام مل گیا لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ زلزقار ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ مل گیا ہم بتائیں گے سنائے آج میں کیا مل گیا ہر عبادت کا مزا مدھت میں اکجام مل گیا لا فتا اللہ علی لا صحف اللہ زلزقار ایک مصرے میں ہمیں پورا قصیدہ مل گیا آپ حضرات متوجہ ہیں اور ماشاءاللہ بیدار ہیں میں ایک مصرہ اور دو شیر نز کرتا ہوں ملائیدہ فرمائیں مصرہ پر یہ فدمت ہے کہ آپ کا حسن سماک بھی سجانے کے لئے مہترم توجہ چاہتا ہوں کہ آپ کا حسن سماک بھی سجانے کے لئے لا یا ہوں ایک منقبت میں بھی سنانے کے لئے آپ کا حسن سماک بھی سجانے کے لئے صاحب اے فہم تشریف فرمائے آپ کا حسن سماک بھی سجانے کے لئے لا یا ہوئی ایک منقبت میں بھی سنانے کے لئے جب صدیرہ ہوتا ہے آتی ہے سورج کی کرن توجہ جب صدیرہ ہوتا ہے آتی ہے سورج کی کرن نور کی چوکٹ پاپنا سر جھگانے کے لئے آگے تشریف لیا ہے دوکھر آپ کا حسن سماک بھی سجانے کے لئے لا یا ہوئی ایک منقبت میں بھی سنانے کے لئے جب صدیرہ ہوتا ہے آتی ہے سورج کی کرن نور کی چوکٹ پاپنا سر جھگانے کے لئے تیمتِ عشقِ عزا جانے جنابِ سیدہ آپ کا حسنِ سماک بھی سجانے کے لئے لا یا ہوئی ایک منقبت میں بھی سنانے کے لئے جب صدیرہ ہوتا ہے آتی ہے سورج کی کرن نور کی چوکٹ پاپنا سر جھگانے کے لئے تیمتِ عشقِ عدد جانے جنابِ سیدہ جشنی ہی کافی ہے ہم کو بخشوانے کے لئے جشنی ہی کافی ہے ہم کو بخشوانے کے لئے جب صدیرہ ہوتا ہے آتی ہے سورج کی کرن نور کی چوکٹ پاپنا سر جھگانے کے لئے تیمتِ عشقِ عدد جانے جنابِ سیدہ جشنی ہی کافی ہے ہم کو بخشوانے کے لئے کہ پاک لبوں پر نام سجا کر زہرہ دا شہزادی کی آواج سے ایک مطلع پاک لبوں پر نام سجا کر زہرہ کا کتنا عدب کرتے ہیں بیمبر زہرہ کا پاک لبوں پر نام سجا کر زہرہ کا کتنا عدب کرتے ہیں بیمبر زہرہ کا کہ فخر سے یہ تطہیر کی چادر کہتی ہے بیٹا ہے ابباسِ دلاور زہرہ کا توجہ جاتا ہوں توجہ جاتا ہوں کہ فخر سے یہ تطہیر کی چادر کہتی ہے بیٹا ہے ابباسِ دلاور زہرہ کا کہ فرش زمی سے عرش بری تک نور اٹھا فرش زمی سے عرش بری تک نور اٹھا جب رکھے سجدے میں جھکا سر دہرہ گا فرش زمی سے عرش بری تک نور اٹھا جب رکھے سجدے میں جھکا سر دہرہ گا شیر بطور خاص ملعادہ فرمائیے گا جب رکھے سجدے میں جھکا سر دہرہ گا کہ کعبے میں تو خلب ہوا بس ایک امام اللہ اکبر ترچہ کعبے میں تو خرق ہوا بس ایک امام گیارہ اماموں سے ہے بھرادر زہرہ کا کہ پیغمبری سلام ہے در سیدہ کا ہے پیغمبری سلام ہے در سیدہ کا ہے روشن قصیدہ شام و سہر سیدہ کا ہے پیغمبری سلام ہے در سیدہ کا ہے روشن قصیدہ شام و سہر سیدہ کا ہے کہ قرآن قسم عطاوں پہ اترا ہے الادا قرآن قسم عطاوں پہ اترا ہے الادا کتنا سخی جہان میں گھر سیدہ کا ہے توجہ جاتا ہوں کہ کتنا سخی جہان میں گھر سیدہ کا ہے کہ قرآن کی زبان میں فضا کی گفتگو کہتی ہے خود زبابہ اثر سیدہ کا ہے کہتی ہے خود زبابہ اثر سیدہ کا ہے کہ ابباس نامدار کا یہ بھی ہے موٹدار تاریخ کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا پوری دوجہ کہ فقر سے یہ تطہیر کی چادر کہتی ہے بیٹا ہے ابباس دلاور زہرہ کا قرآن قسم عطاوں کا ہوترا ہے لہتا کتنا سقی جہان میں گھر سیدہ کا ہے کہ ابباس نامدار کا یہ بھی ہے موڈزا ام البنی کا لال پیزا سیدہ کا ہے ابباس نامدار کا یہ بھی ہے ابباس نامدار کا یہ بھی ہے موڈزا ام البنی کا لال پیزا سیدہ کا ہے کہ کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں ابباد نبی کرتے ہو انکار کی باتیں کل خم میں تو تم کرتے تھے اقرار کی باتیں ابباد نبی کرتے ہو انکار کی باتیں کہ تھر رہا اُتھے دشمن خط شمشیر کو پڑھ کر میدان میں چپ ہو گئی تلوار کی باتیں تھر رہا اُتھے دشمن خط شمشیر کو پڑھ کر دو شراخری کے تھر رہا اُتھے دشمن خط شمشیر کو پڑھ کر میدان میں چپ ہو گئی تلوار کی باتیں کہ کعبے کی فضیلت کا نشان لاکھ چھپاؤ توجہ جاتا ہوں کعبے کی فضیلت کا نشان لاکھ چھپاؤ حج آتے ہی کھل جائیں گی دیوار کی باتیں آخری شیر ہے ملاحظہ فرمالے کعبے کی فضیلت کنشا لاکھ چھپا ہو حج آتے ہی کھل جائیں گی دیوار کی باتیں تجوہ اٹھے دشمن خد شمشیر کو پڑھ کر میدان میں چپ ہو گئی تجوار کی باتیں ارے کیوں ہم کو روادار بنانے پتلے ہو کیوں ہم کو روادار بنانے پتلے ہو کیا بھول گئے حضرت مختار کی باتیں کیا بھول گئے حضرت مختار بابا سے بلند آ رہے سالکھا سالکھا